ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اور جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں برہنہ ہو جاتی ہوں فضع اللہ اللی میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون اے عورت تیرے لئے میرے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ تُو صبر کر پہلا راستہ یہ ہے کہ مرگی کے ان دوروں میں تُو صبر کر لکل جنہ تیرے لئے جنت ہے یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لئے تجھے جب مرگی کا دورہ پڑھے تو اس بیماری میں تُو صبر کر تیرے لئے جنت ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑھیں گے لیکن اس میں تیرے لئے جنت ہے یا نہیں یا اللہ بہتر جانے یا اللہ بہتر جانے تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے عمل اچھے ہوں گے تو جنتی عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر اپنی بیماری پر صبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی تیرے سامنے میں نے دونوں آپشن رکھ دی ہیں بتا تیرے لئے دعا کروں اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے اور دوسری چیز دوسرا آپشن یہ ہے کہ تُو اسی بیماری میں رہ جا اور بیماری میں صبر کر لیکل جنت تیرے لئے جنت ہے کہنے لگی ہے اللہ کے رسول تب میرے لئے دعا مت کیجئے تب میں صبر کروں گی اگر صبر پر جنت مل لئی ہے تو پھر میں صبر کروں گی اس بیماری پر انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا لیکن اے اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے میرے لئے اتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پر گر جاؤں تو میرا جسم نمائی نہ ہو میرا سطر نہ کھولے میری شرمگاہ نہ دکھے میں بے پردہ نہ ہو یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالی سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے اتنی دعا ہم تمہارے لئے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں برہنہ نہ کرے اس عورت نے صبر کیا اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفاق لئے دعا پھر نہیں کرائی صبر کیا تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا کہتے ہیں مولانا دعا کرنا اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے سب گاؤں میں فلاں آدمی بیمار ہے ان کے لئے دعا کرو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے دعا کرائی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے لیکن بیماری پر صبر کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا ہوا ہی ٹھیک کرے گا کسی ملہ مولوی کے پاس جا کے جھاڑ پھوک نہ کریا اور اس پر صبر کیا تو یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے تو تین چیزیں جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے ایک جو اپنے جسم کو دھگواتے نہیں ہوں گے دو اور وَلَا آیَسْتَرْقُن جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہوں گے تین اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے ہر کام میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کا کامل اعتبار ہوگا پورا بلیف کرتے ہوں گے وہ اللہ کی ذات پر کہ نہیں میرے ساتھ اللہ ہے تو میرے بھائیوں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں توقل رکھتے ہیں یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے یہ سن کر حضرتیں اور قاشا اپنے محسن اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ ان ستر ہزار لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انتا منہم یا اکاشا آئے اکاشا ستر ہزار لوگوں میں جو جنت ہی ہوں گے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے ان میں تمہارا بھی شمار ہے جاؤ ان میں تم بھی ہو حضرت اکاشا اللہ کے رسول نے کہا تم بھی ان میں سے ہو یہ سن کریں اور صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میرے لئے بھی دعا کریے اللہ مجھے بھی ستر ہزار لوگوں میں کر دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبق کا اکاشا تمہارے اوپر اکاشا سب قتلے گیا ہے اکاشا آگے بڑھ گیا ہے اب کسی اور کے لئے دعا نہیں کی جا سکتی ہے اکاشا کے لئے کر دی کر دی اب خود کوشش کرو اور ان ستر ہزار لوگوں میں بننے کی کوشش خود اب آپ کو کرنا ہے اب دعا نہیں کی جائے گی کسی کے لئے تو میرے بھائیو یہ دیکھئے جنت میں جانے والا راستہ بیٹھے بیٹھے جنت ابھی آپ کتنا ہنگامہ کر رہے ہیں جلسہ ہو رہا تقیر ہو رہی ہے لیکن چور لیکن ذرا دیکھئے ایک جنت میں جانے والا راستہ مَا مِنْكُمْ مِنْ عَدٍ تم لوگوں میں سے جس نے بھی وضو بنایا لیجئے وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مَا مِنْكُمْ مِنْ عَدٍ تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا دونوں میں فرق ہو گیا ہے مولانا جرجی صاحب مسجد میں بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں جماعت کھڑی ہے ایک آدمی بگل میں آیا جماعت کھڑی ہو گئی کب ہوئی ہاں ہو گئی کتنی رکعہ نکل گئی ہے سب دو رکعہ نکل گئی ہے اچھا دو نکل گئی دو بچی ہاں بیٹھا جلی صدور اللہ یہ دو تو مل جائیں کم سے کم دو نکل گئی دو مل جائیں اور الٹا سیدھا وضو بنا کے پہنچ گیا مصد میں یہ ہے وضو فیحسن الوضو وضو بنانے کی شرط نہیں ہے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اچھی طریقے سے وضو تین بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھئیے زاد الماد ابن قیم کی یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر یہ اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر یہ اور پھر جب کلہ کریں تو چلو میں پانی بھریئے آدھا پانی موں میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھیچئے لیکن روزے کی حالت میں نہیں آدھا آدھا اندر ناک میں یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں افضل یہی ہے تین بار کلہ بھی کر سکتے ہو تین بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو وہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے تین بار کلہ کر رہے ہیں تو آدھا پانی موں میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے ہاں اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلی سے دات ملی ہے یہ یہ ہے اور بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بگل والی یہ انگلی یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے ایسے اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دوائیے نہ تھونا اور جھاڑیے کس کے ہاں پھر یہ ہاں میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کا اصلی ہی یہ یہ ہاں اور یہ ہاں پھر اس کو جھاڑ دیئے پھر دوبارہ لیجئے آدھا موں میں آدھا ناک میں پھر وہی کریے جو ابھی بتایا یہ ہے اچھی طریقے سے سر کا مسا کریے یہ ایسے لے جائیے سر تک یہاں تک تکیہ لگاتے ہو پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے اور یہ کان کی انگلیاں یہ یہ انگلی میں کانی کان کے اندر اندر ڈالتے رہی ہے ایسے آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی چاہیے ایسے ایسے گھمائی ہے یہ یہ پورا ہو گیا اور یہ دونوں انگلوں کو لے کے یہ 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 ہو گیا آپ کا وضو یہ ہے مسا ایسے کوئی کر رہا ہے یہ ہو گیا مسا کیسے ہو رہا ہے ٹوپی لگی ہوئی ہے یہ ہو گیا ٹوپی اور بہت سے لوگ تو بہت ہے حساب سے شارو خان والی مانگ ہے نا اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے ہیں اوپر ایسے ایسے شٹس کر دیا یہ ہو گیا مسا ہے ارے نہیں ہاتھ پانی لے کے جمع یہ یہ آپ سے کہا کس نے ہے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو یہ تو آپ کی کمی ہے نا اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے یہ یہ کرنا یہ یہ ڈاکٹر موریس بگائے نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے آواز ہی چلی گئی ایسا وضو جو آدمی سر کا مسا ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو اس آدمی کو برین ہیمبرج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا اس کا بلڈ پریشر نورمل رہے گا لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نورمل نہیں ہے اس کا ملپ ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے فایحسن الوضو جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑی اشتار او اشتار ورسول ا LISA فتح ٹھ ایر جنت زمانی اتنی سے دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑی اس آدمی کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے پکارا جائے گا جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے وہ اللہ کے نیک بندے وہ اچھی طرح وضو بنانے والے جا تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھلے ہیں نوجوانوں اتنے سے عمل پر